الحمدللہ ومن يدلله فلا حادی له واشهد أن لا إله إلا الله وعهده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدساتها كل مهدسة بدع وكل بدعة زلالة وكل دلالة في النار فوض باللہ السمين علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا اتخوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتخوا الله لوگوں کے سامنے آنے اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا اللہ نے موقع دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کیونکہ اپنے لوگوں میں آدمی جب آتا ہے تو دلی اعتبار سے خسم کی خوشی ہوتی ہے اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو خوش رکھے خیر و برکت عطا فرمائے دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے ہر خسم کی مشکل، تکلیف، پریشانی، حادثہ اور بیماریوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے یہ نیا سال ایک ہزار ایک سو چوالیس ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس نئے سال گدشتہ سال ہم سے جو لغزشیں کوتائیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے ہم نے جو نیکیاں کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اب یہ سال کو امن والا راحت والا سلامتی والا بنائے ہر خسم کے فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے ہمارے مجید و مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے جب بھی مار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے اور جماعت میں جو بھی ہیں جن کی جن کی جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے محترم حضرات یہ دنیا حادثات کا نام دنیا میں خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتا ہے پریشانی کے دور بھی آتے ہیں مشکلات اور آزمائش کے دور بھی آتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہر حالت میں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے ہر کام میں اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے سنتوں پر عمل کریں اللہ سے ہمارا گہرہ تعلق ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں ہماری مدد فرمائے گا محترم حضرات ابھی ذلہجہ کا مہنہ گزر گیا ذلہجہ کی آخری تاریخوں میں 35 یا 38 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا گیا اور اتنا مظلومیت کی حالت میں ان کو مارا گیا کہ وہ آدمی جو خدم خدم پہ خیال کرنے والا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دو دو ہاتھوں سے دینے والا وہ آدمی ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ان کا مرتبہ اور مخام آپ سمجھئے گا بدر کی لڑائی جب پہلی لڑائی میں اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان کا بھی ارادہ ہوا کہ میں بھی جنگ میں شامل ہو جاؤں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو عثمان رخیہ آپ کی بیوی بہت بیمار ہے تم اس کی دیکھ بھال میں لگو اس کی تیمارداری میں لگو اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ شریک ہونے والوں کا عجر عطا فرمائے گا حضرت عثمان رک گئے حضرت رخیہ کا مزاج بگڑتا گیا حضرت رخیہ حضرت عثمان سے کہتی جاؤ دیکھو مراستے میں ممکن ہے اللہ کے نبی کو اللہ کامیابی دیا ہوگا اور اللہ کے نبی آ رہے ہوں گے حضرت عثمان جاتے راستے میں کافی دیر تک ٹھہرے رہتے آ کر کہتے کہ رخیہ ابھی اللہ کے رسول کے آنے کا کوئی اندازہ نہیں لگ رہا ہے اس حالت کے اندر اندازہ لگائیے کہ بیٹی کا کیا علم تھا ہوگا اس کی کیا قیفیت ہی ہوگی اور اللہ کے نبی دین کو بلند کرنے کے لئے آپ تشریف لے گئے خیر حضرت رخیہ کا انتخال ہو گیا حضرت رخیہ اللہ کے پاس چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آپ دیکھا کہ ماشاءاللہ بے شمار لوگ ہیں آپ کے استقبال کے لئے آئے ہیں مگر اللہ کی نبی یہ کی آنکھ کو دیکھ رہے تھے چاروں طرف سے آپ کی نظریں صرف یہ آدمی پر لگی بھی تھی لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو تلاش کر رہے ہیں حضرت لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی صاحب زادی رخیہ کا انتخال ہو گیا حضرت عثمان اس وقت ان کی تجہیز و تتفین میں خبرستان میں اب اندازہ لگائیے گا کیا قیفت گزری ہوگی یہ ایک طرف سے خوشی کہ اللہ کامیابی دیا دوسری طرف سے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان تشریف لگے اس وقت تک خبر بند کر دی گئی تھی اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھلایا ان کو تسلی دیا سمجھایا اس وقت اور بعد میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی رخیہ کا انتخال ہو گیا ہے تو میری بیٹی امہ کلسم سے ترہا نکاح کروں گا ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ مجھے کئی بیٹیاں دیتا بعض اس نے بتایا تقریباً اللہ مجھے چالیس بیٹیاں بھی اگر دیتا یہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد اگر حضرت عثمان سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی تو میں پوری بیٹیوں کا نکاح اس سے کرتا یہ ایک کے بعد ایک کے بعد نے کہا اب اندازہ لگائیے ان کا مخام کیا تھا یہ ایک دن پہلے محرم شروع ہونے سے یہ ایک دن پہلے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا آئیے محرم کی یہ تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یہ ایک آدمی ابو لولوس کا نام تھا حضرت مغیرہ کا یہ غلام ابو موسیٰ ان کا غلام تھا یہ چکیاں بناتا تھا ان کو حضرت ابو موسیٰ کو شکایت تھی کہ روضانہ یہ ایک روپیہ دیتا ہے دو روپے مجھے دے دا گیا تو بولا کہ نہیں میں دیتا نہیں اللہ کے نبی کے پاس مخدم آ گیا اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کرتے ہو بولا چکی بناتا ہوں تو بہت اچھا کام ہے دو دو روپے دے دو تو دیکھئے میرے بھائیوں اس نے کہا میں تین دن میں یہ کئیسی چکی بناوں گا جو پوری دنیا میں مشہور ہو جائی لوگوں نے کہا کہ دیکھئے یہ آپ کیوں وارننگ دے رہا ہے ابھی کچھ کھیجئے مسلمان کوئی غلط کام نہیں کرتا ناجائز کوئی کام نہیں کرتا کسی پہ حملہ کرو نہ حق خطل کرو مسلمان نہیں کرتا اب یہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ابھی تو وہ کچھ نہیں کیا تو کیا کریں اسے برحال تین دن ایک چاخو زہر میں ڈبا کر دونوں طرف سے تیز کر کے فجر کی نماز میں آیا وہ دمانے میں دشمن بھی نمازوں کی پابندی کرتے تھے میرے بھائی آج اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کیا کیا حالات ہمارے گزر رہے ہیں لیکن ہماری نمازیوں کا نمازوں کا کیا حال ہے اللہ بہتر فرمائے اب یہاں پر دیکھئے فجر کی نماز ہے نماز شروع ہوئی پیچھے سے وہ چاخو حضرت عمر کو چوبائے اس طریقے سے چوبایا کہ پیچھے سے چوبائی گئی سامنے سے چاخو نکل گئی آپ نیچے گر گئے خافی کون آپ کا بہا ابھی آپ شہید نہیں ہوئے حضرت عمر اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے دیکھو مجھے کس نے مارا کس نے مجھے ختل کیا تو وہ جب جا رہا تھا تو صفوں میں ادھر اور ادھر ایک کادنی ایک کادنی کو مارتا ہوا رستہ بنا کر آگے نکلا وہ گیا تو بھلا کہ یہ لوگ تو نہیں چھوڑیں گے مجھے ان کے ہاتھ سے مارنی کھانا ہے خود چُبا لیا اور مر گیا اب درہ غور کیجئے میں بات جو بتا رہا ہے حضرت عمر کے بیٹے آئے اور کہا الحمدللہ وہ غلام ابو لولو جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس نے آپ کو مارا تو آپ نے کہا الحمدللہ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہ تیرے رسول کے شہر میں شہادت کی موت مجھے نصیب فرماؤں لوگ پوچھتے تھے اللہ کے رسول کے شہر میں جنگ نہیں ہوتی شہادت نہیں ملتی ہیں مگر آپ کی دعا عجیب ہے بولے کہ میں اللہ سے بانگتا ہوں اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اندازہ لگائیے دعا خبول ہوئی مدینہ رسول میں مسلح رسول پر مسید رسول میں حضرت عمر کو شہادت کی توفیق اللہ شہادت اللہ نصیب فرمایا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں مانگ نہ ہمارا کام ہے مانگ یہ حالات جو کچھ بھی ہوں دینے والا اللہ مانگے دیکھئے مدینہ میں شہادت کی موت مسلح رسول پر شہادت کی موت ہو رہی ہے چلیے ایک تو ہو گیا آئیے میں اور آگے بڑھ رہا ہوں یہ مہنہ محرم کے بعد سفر اس کے بعد دوسرے مہنے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے اور آپ نے اعلان کیا ایک لاکھ چوالیس ہزار آدمیوں نے آپ کے ساتھ حج کیا سبحان اللہ اور اللہ کے نبی ہر موقع پہ کہہ رہے تھے خضوانی مناسکہ کم میرے سے حج کے جو بھی کام ہیں تو سیکھ لو اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے بھی کہا شاید اس کے بعد اتنی بڑی جماعت سے کبھی ملاخت نہ ہو سکے اب اندازہ لگائیے گا اللہ کے نبی حج کے بعد بیسی دن اسی پر دو دن زندہ رہے اس کے بعد آپ کے معمولات میں کافی فرق آ گیا آخرت کی فکر آخرت کی تیاری اور رات دن اسی اس میں رہے اس سے پہلے رمضان میں آپ نے دو مرتبہ حضرت جبریل کو خوران سنایا جبریل نے دو مرتبہ آپ کو خوران سنایا اعتقاف آپ نے بیس دن کا کیا ہر سال ہمیشہ دس دن کرتے تھے بیس دن کا آپ نے اعتقاف کیا کبھی آپ بخی کے خبرستان کبھی آپ اوہد کے شہدہ کے پاس جاتے ان کے حق میں دعا کرتے آپ خبرستان جائیے ان کے لئے دعا ہمارے لئے دعا نہیں ہے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی ونتیس تاریخ ایک جنازے میں گئے جنازے سے واپس آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کا خبرستان بھی مسیح سے لگا ہوا ہے جنازے میں گئے آپ جنازے سے آتے ہوئے اللہ کے رسول کا مزاج بگڑا ہو سر میں درشو ہو گیا میرے بھائی کس منٹ میں کیا ہوتا کس سکرن میں کیا ہوتا کوئی بھی نہیں بول سکتا کب کیا ہونے والا ہے کس منٹ میں کیا ہونے والا ہے غنیمہ جان لے مل بیٹھنے کو جدائی کی کھڑی سر پر کھڑی جو موخہ مل رہا ہے غنیمہ سمجھو معلوم نہیں کہ آئندہ موخہ ملے کے نہ ملے سنیے عبرت کی بات میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کے سر میں درش شروع ہوا اللہ اکبر سر میں درش اتنا سخت ہو رہا تھا آپ کو توال لے کر سر کو باندھا گیا لیکن اللہ کے رسول بے خرار ہو رہے ہیں تکلیف بہت بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے رسول کا جسم گرم ہو گیا کسی نے ہاتھ لگا کر دیکھا معلوم ہو رہا ہے کہ آگ کی بھٹی آگ کی بھٹی کے طریقے سے آپ کا سر گرم ہو رہا ہے پوچھا اللہ کے نبی اتنا بخار بولا ہاں عام لوگوں کو جتنا بخار آتا ہے مجھے دو آدمیوں کی طرف دو آدمیوں کی برابر بخار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ونتیس سفر کو آپ کی بیماری کی ابتداء شروع ہے گھر لائے گئے بخار کی قفیت ہے اور جسم گرمیش کی وسے سے بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے لیکن خربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ یا چودہ دن تک آپ بیمار رہے ہیں وہ بیماری میں بھی اللہ کے رسول برابر مجید آتے تھے برابر لوگوں کی نماز پڑھایا کرتے تھے چلیے یہ ایک دن عشان کا وقت تھا مغرب سے آگیا عشان کے وقت آپ نے نماز کی تیاری کیا گیا اب نماز کو نکلنا چاہ رہے تھے بے ہوش ہو گئے کافی دیر کے بعد ہوش آیا کہ لوگاں کیا لوگ نماز پڑھ لیا بولا کہ نئے لوگ آپ کے انتظار میں پھر آپ تیاری کریں پھر غسل کیے تیاری کیے پھر اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے ایسے کئی مرتبہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھو دوستو یہ فکر نہیں ہے میرا گھر کشا چلے گا میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا کیا حالت ہوگی صرف ایکیف ہوگی مومن کو ہمیشہ نماز کی فکر ہوتی ہے کہاں بھی رہو کدھر بھی رہو نماز 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 اے اللہ کے نبی کئی مرتبہ تیار کرنے کے بعد نہیں آ سکے مجبور ہو گئے تقریباً گیارہ بارہ دن تک برابر نماز کو آئے مجید میں آئے نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد آپ نے کہا مروع ابا بکر نئیو سلیہ بنا حضرت ابو بکر سے کہنا کہ لوگوں کی نماز پڑھائے اور یہ انتظار صرف پیغمبر کے لئے ہو رہا ہے آپ نہیں آئے میں نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا تو انتظار نہیں ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں دوسرا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا خیر اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں جو لوگ تھے عورتیں وغیرہ جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہے آپ کی جگہ پر اگر وہ ٹھہریں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کی جگہ پر ٹھہریں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے بہتر کہ آپ حضرت عمر سے کہیے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کو جیسا بہکانی کی کوشش کی گئی اس طریقے سے تم مجھے بہکاتے ہو تم مجھے بہکاتے ہو جاؤ جس جماعت میں ابو بکر موجود رہے وہاں دوسرا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا دوسرا کوئی امامت نہیں کر سکتا جاؤ ابو بکر سے کہو حضرت ابو بکر سترہ نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھائے پھر بھی جب بھی درمیان میں اللہ کے رسول کو موقع ملا مسید آئے لوگوں کو آپ نے واس کیا سمجھایا نصیحت کیا بیس پر تین سال کا خلاصہ اللہ کے نبی نے پیش کیا درہا خور چیزے انسان پر کیا حالتیں آتی ہیں اللہ کے رسول مجید آ رہے ہیں دو آدمی کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں مسید آ نہیں سک رہے ہیں پیر گھسیٹ رہا ہے اللہ اکبر پیر زمین سے گھسیٹ رہا ہے آدمی دو آدمی کے ذریعے آئے نماز پڑھایا آپ نے لوگوں کو نصیحت کیا نصیحت واج جو بھی کرنا تھا آپ نے کیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول گھر تشریف لے گئے اس کے بعد ابھی پانچ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کوئیں سے پانی مانگایا گیا دیکھو دوستو انسان کیسا ہوتا کیا خوت ہوتی کیا طاقت ہوتی لیکن کیا مجبوری آتی دیکھے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کے تش میں بٹھایا گیا پانی کے لگن میں بٹھایا گیا آپ کی بیویاں پر پانی ڈال رہی ہیں آپ خود بھی نہیں ڈال لے سکتے پانی خود بھی نہیں ڈال لے سکتے بیویاں پانی ڈال رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بس 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 اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجید میں آئے لوگوں کو پھر آپ نے سمجھایا درہا غور کرو بھائی اللہ کے رسول واس کر رہے ہیں بتا رہے ہیں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہودیوں کو اللہ غارت کرے عیسائیوں کو اللہ برباد کرے انہوں نے نبیوں کی خبروں کو سزدہ گا بنا لیا واسل رہا ہے اچانک آپ کا مزاج خراب ہو گئی طبیعت خراب ہو گی اللہ کے نبی بات مکمل نہیں کر سکے تو لوگ فوری پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچایا آپ جا رہے ہیں تو ادھر سے حضرتِ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کچھ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں سک رہے ہیں لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیا چاہ رہے ہیں بولا ابو ذر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں حضرتِ ابو بگر گھر گئے ابو ذر گھر گئے ہاتھ آگے بڑھایا اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا دونوں کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے اللہ کے نبی بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں سک رہے ہیں دونوں کے آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں کافی دیر تک ایسا ہی رہا چلیے چار دن پہلے اللہ کے رسول کچھ لکھانا چاہتے تھے کچھ لکھانا چاہ رہے تھے بولا ایک کاغذ لاؤ میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں لکھنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ بات تیہ بات ہو رہی لانا نہیں لانا اللہ کے نبی کا مزاز خراب ہے کیا کریں آپ اس کے اختلاف کی وجہ سے مسئلہ رہ گیا اللہ کے ساتھ لکھانا چرے جاؤ دیکھو دوستو اپسر اختلافات کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اپنے عمال ہیں ہمارے اختلافات کے نتیجے چلیے آئیئے تین دن پہلے یا دو دن پہلے اللہ کے رسول پر پاس جو علام تھے خیدی تھے اللہ کے رسول ان کو رہا کر دیئے انتحال سے دو دن پہلے دوستو غور کرو گھر میں سات روپیے گھر میں سات روپیے اللہ کے نبی نے کہا میں جب جا رہا ہوں اللہ کے پاس میں پسند نہیں کرتا کہ گھر میں وہ چیز بھی باقی رہے آج کیا حالت ہے دوستو ہماری کیا ہے اللہ کتنا دے رہا ہے یہ جو کچھ بھی حالات ہیں یہ ہمارے آمال ہیں ہماری بد آمالیاں ہیں ہمارا آخیدہ خراب ہو گیا توحید برباد ہو گئی شرک ہمارے گھروں میں آ گیا بیدات ہمارے گھروں میں آ گئی کفر ہمارے گھروں میں آ گیا ماف کرنا ہمارے لوگوں میں جادو منتر یہ چیزیں آ گئیں ہر ایک پہ جادو میاں بی بی میں جادو دوستوں میں جادو فلا فلا جادو کہاں تھی گئے آئی ایمان کدھر تھی گئے آئی ایمان کیا تم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے سوچی آئیے درہ دیکھئے سات روپیے اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ جب میں جا رہا ہوں تو یہ روئے بھی میرے گھر میں باقی رہے اللہ اکبر آپ نے وہ خیر دے دیا حکم دے دیا کہ کسی کو دیا جائے آئیے ایک دن پہلے کی قیفیت ہے دو وقت اللہ کے رسول نماز میں آئے نصیحتیں کیے ایک دن ایک دن کی پہلے دوستو گھر میں جلانے کے لئے تیل نہیں تیل نہیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی پڑو سن سے وہ تیل نہیں گھر کو روشن کیا گھر میں چراغ جل رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے نبی چراغ تک نے آج ہمارے گھروں میں کیا کیا نہیں ہے دوستو اللہ کی نعمتیں کتنا بھی شکر کرو کم ہے کرتا انسان شکر نہ شکری گھروں میں پچاس پچاس لیٹے ہیں کیا ڈیکوریشن اللہ کے نام پہ دینا بلے تو نہیں ہوتا کاروبار نہیں ہیں فلانی ہیں دنیا کے لئے کیا ہو رادراندادہ لگائیے چلی آگے بڑی ہے انتخال کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں دوستو میرا اور آپ کا نبی تڑپ رہا ہے بے خرار ہو رہے ہیں چادر اڑے ہوئے ہیں چادر کبھی چہرے پہ ڈالتے ہیں کبھی آپ نکال لیں کبھی چہرے ڈالتے ہیں کبھی آپ نکال لیتے ہیں بازو پانی کا لگن تھا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اِنَّ لِكُلِّ مُوتِن سَكْرَا اللہ تو پاک ہے اللہ اللہ تو بے عیب ہے اللہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اللہ موت کا بہت بڑا سخت ہوتا اللہ تو رحم فرماؤ ہمیشہ اللہ کے سور کہتے تھے اللہم اینی عوض بکا من غمرات الموت اللہ موت کی بے ہوشی سے بچانا اللہ اللہ اینی عوض بکا من سکرات الموت اللہ سکرات کے عالم سے بچانا اللہ پانی کے لگن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور آپ چہرے پر ملتے جا رہے ہیں درہ غور کیجئے گا اس عورت کی کیا حالت ہی ہوگی جس عورت کے گود میں اس کے آخا کا سر حضرتِ عائشہ کی کیا کہتے تھے کیا گزرا ان پر حضرتِ عائشہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی وفات کو جو میں آنکھوں سے دیکھا وہ تکلیف کو میں نے دیکھا اللہ کی خسم اس تکلیف کے بعد میں نے کسی کو بھی وہ حالت نہیں دیکھا اللہ ہماری حفاظت فرمائے دعا کیجئے دب دمے واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ اللہ ایمان کی موت دے سلامتی کی موت دے آفیت کی موت دے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں گے سوچو دوستو بارشیں ہو رہی ہیں دعا کرو کہ اللہ اسے رحمتوں والی بارش بنائے اسلام میں ہے بارش نہیں آئی تو دعا کیجئے زیادہ ہو رہی تو دعا کیجئے نہیں ہو رہی تو دعا کیجئے اللہ رحمتوں والا پانی بنائے ایسے موقع پہ خبرستان جائیے خبرستان جائیے دیکھئے کیا حالت ہے وہاں کھڑے کر بولیے تیرا تاج کا ہے تیری سرداری کا ہے تیری امیری کا ہے تیری دولت کا ہے تیرا مکان کا ہے آج ہمیں بھی وہی وہی ہمیں بھی جب آپ آگے پڑھئیے دوستو پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نینیے گی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے رسول کو آرام نہیں ملو اللہ حبر پوری رات بے خرار رہے رات میں پورے مدینے میں بجلی کی طریقے سے آواز چل رہی ہے کیا ہوا کیسی ہے تبیت کیسا ہے مزاد رات میں بیٹی گھر میں آئی دوستو انسان پہ کتنی مجبوری آتی ذرا غور کرو وہ بیٹی جب گھر آتی تو باپ کھڑے ہو جاتا تھا باپ گلے سے لگا لیتا سینے سے لگا لیتا بیٹا باپ اور بیٹی کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا آج وہ بیٹی گھر میں آ رہی ہے باپ اٹھنے ہی سکرا باپ اٹھنے ہی سکرا لیتا ہوا ہے بیٹی نے باپ کی حالت دکھا تو کہا یا کر بابا میرے اببا کو اس وقت کتی تکلیف ہو رہی اللہ میرے اببا کا کیا علم ہو رہا ہے اللہ کے نبی فاطمہ کو گلے سے لگا کر آپ نے کہا دیکھ بیٹے آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی پہلے آپ نے گلے سے لگا کر بیٹی سے کوئی بات کہا پھر گلے سے لگا کر کوئی بات تو بیٹی رونے لگی پہلے تو حسی بعد میں رونے لگی بعد میں ان کے انتخال کے بعد اللہ کے رسول کے انتخال کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ پہلے اللہ کے رسول تمہیں سینے سے لگا کر بولے تو ہسنے لگے ہاں زندگی میں یہ بات راز تھی میں نے نہیں کہا آس تو راز نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا بھی وقت ہے اللہ کے رسول کے انتخال کے بعد گویا میرا انتخال ہونے والا ہے دوسری بات آپ نے جو کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں اب میں رونے لگ گئے اب دراندادہ لگائیے میرے بھائیو پوری رات گزر گئی پوری رات گزر گئی اللہ کے نبی کو نین نہیں لگی صبح کا وقت ہو رہا ہے ازان ہو رہی ہے اللہ کے نبی کا مزاز سملہ ایک بات یاد رکھو مرنے سے پہلے آدمی کی کتنی بھی خطرناک حالت ہو موت کے وقت افاقہ ہوتا ہے ساری چیزیں نارمل ہو جاتے سب پریشان ہو جاتے یہ اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہے کہ اب تو کم سے کم انسان توبہ کر لے معافی چاہ لے لیکن ایسے وقت بھی لوگ کیا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے میرے بھائیو درہ غور کیجئے گا کیا منظر ہے پوری محصد حریبی ہے پوری محصد حریبی ہے مسلح خالی ہے باپ محنت کرتا ہے بچے ترخی کرتے ہیں کتنی خوشی ہوتی اللہ کے نبی نے دیکھا پوری مجید بھری بھی ہے اللہ اکبر کیا پیارا منظر تھا لیکن مسلح خالی ہے لوگ سمجھے کہ اللہ کے نبی شاید تشریف لائیں گے مگر آپ نہیں جا سکے پردہ چھڑ گیا پردہ چھڑ گیا اس کے بعد نماز ختم ہو گئی درہ غور کیجئے گا اللہ کے نبی پوری رات بے خرار ہے پوری رات پریشان ہے آپ کی زبان پر یہ کی بات ہے نماز پڑھو اپنے مات حتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے کام والوں کے ساتھ مہربانی کرو اس کے بعد حضرت عائشہ کے بھائی کمرے میں آئے ان کے ہاتھ میں مسواک ہے میرے بھائی اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کہہ سکے نیک بیوی کسے کہتے ہیں سوچئے شوہر کے دکھ میں درد میں رنج میں راحت میں کام آئے دیکھئے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی شاید مسواک کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسواک لے کر دیکھی ذرا سخت ہے داتوں سے نرم کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی اللہ کے نبی نے مسواک کیا اور دے دیا اس کے بعد اللہ کے نبی کے خور ٹھل رہے ہیں کیا بھو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرا آخا کیا کہہ رہا ہے میرا آخا کیا کہہ رہا ہے حضرت دیکھئے نیک بیوی کیا ہے دنیا کی دولت ہے دوستو کسی کو نیک بیوی مل جائے تو گئے اللہ تعالی نے اس کو پوری دولت دے دیا مو حل رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا حضرت عائشہ اپنا کان اللہ کے نبی کے مو پہ رب دی اللہ کے نبی کے مو پہ رب دی اس وقت اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا اور کیجئے ربی غفر لی ورحمنی والحقنی بررفیق العلاء اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کان رکھ کر سن رہی ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کیا اللہ کا نبی گنے گار تھا میرے بھائی اللہ کے نبی کا مخام سب جانتے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ ربی غفر لی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ ورحمنی اللہ میرے پر رحم کر اللہ والحقنی بررفیق العلاء اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں تیری دوستی ہی سب سے پیاری دوستی ہے اللہ تیرے سے میری ملخات کرا یہ بات ہو رہی ہے حضرت جبریل گھر میں تشریف لائے اور کہا میں آیا ہوں پھر آنا نہیں باہر ملک الموت کھڑے اگر آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گے یہ صرف نبی کے لئے کسی اور کے لئے نہیں میرے بھائی اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں اللہ سے ملنے کے لئے بے قرار اللہ کے نبی کمرے میں اتشریف لائے آپ دیکھیں گا اللہ کے رسول کی جان نکالی جا رہی ہے انگلی اوپر اٹھی انگلی اوپر اٹھی اور غیر اللہم بالرفیق اللہم بالرفیق اللہم بالرفیق اللہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اللہ کی ملاقات یہی سب سے اہم ملاقات ہے یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے میں کہنا چاہ رہا ہوں جب اللہ کا نبی نہیں رہا تو تمہارا اور میرا کیا ہے دوستو ہمارا کیا عالم ہے موت کیا ہوتی ہے کھیل ہے ارے اس کے بعد دیکھو خبرستان کو دیکھو جب لے جا رہے ہیں تو کہا جا رہا نیک ہے تو کہا جا رہا جلدی لے جاؤ خوش ہوتا ہے برا ہے تو کہتا کہا لے جا رہے ہیں چھیختا ہے ایسا چھیختا ہے پورے کائنا سنتی ہے انسان اور جن یہ بات کو نہیں سنتا اور وہ کھڑوں کا گھر سام کا گھر بچھو کا گھر مکھوڑوں کا گھر اندھیریوں کا گھر اور جب آدمی کو لے آتے کبھی بھی دفن کرو اثر کا وقت ہوتے رہتا کبھی بھی دفن کرے آدمی کہتا ذرا ہٹ جاؤ بھئی مجھے نماز پڑھنا ہے ہو گیا سوال جواب ختم ہو گئے دو منٹ اس کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کبھی صبح نہیں ہوتی نیک ہے سلا دیتے برا ہے عذاب ہوتے رہتا اب میں یہ بات دو باتیں اس وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں پہلی بات میرے دوست تو اچھے کاموں میں آگے بڑھو نیکی کے کام کرو اللہ کا کرم ہے یہ ہماری چانمی نار محسد ایک تاریخی مجید ہے اس کے لیے ہمارے بڑے لوگوں نے خون پسینہ بہایا جماعت اللہ آپ کو اچھا رکھے زندہ دل جماعت بنگلور کی جماعت زندہ دل جماعت اور آپ کو معلوم مجیدیں تھی ایک چھوٹی چانمی نار اور ایک بڑی چانمی نار چھوٹی چانمی نار آج آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ نے آپ دیا یہ زمانہ غربت کا تھا یہ زمانہ محتاجی کا تھا یہ زمانے میں پوری جماعت سار پورے کے پورے لوگ پریشان تھے لیکن اللہ نے اس کے بعد یہ جماعت کوئی حصہ نہ ہندوستان کی شاید کوئی مجید ہو جہاں پر مسجد چانمی نار بنگلور کا حصہ نہ ہو پورے ہندوستان میں کوئی حصہ مدرسہ ہو جہاں ہماری مسجد کا کوئی حصہ نہ ہو الحمدللہ اللہ ہم کو دینے والا بنائے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے اللہ ہماری عمر میں برکت دے گھر میں برکت دے تجارت میں برکت دے کاروبار میں اللہ برکت دے یہ جو پریشانی ہیں آتے رہتے بارش آ رہی ہے تو کف آتے رہتا جھاگ آتے رہتا وہ جھاگ چٹ جاتا اب یہاں پر مسجد بنانا سواب کا مسجد میں حصہ لینا سواب کا کام جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لئے گھر بنائے گا دعا کیجئے کہ اللہ یہ گنے گاروں پر بھی رحم فرمائے جنت میں کم از کم یہ جھوپڑا بھی اگر اللہ دے دے انشاءاللہ ہمارے لئے بہتر ہے تو مسجد دنیا کا پیارا گھر ہے پاک جگہ ہے اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے مغفرتوں کی جگہ میں یہ خوش خبری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ہماری مسجد کے بازو میں جو جگہ ہے نلخ جہاں ہے اس کے بازو جو جگہ ہے الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ وہ جگہ لیتے وہ خط بھی اللہ تعالی لایا تھا اللہ کے فضل سے اعلانات کے بعد جگہ بنی یہ سامنے کا جو حصہ ہے وہ بھی عیسائی ہوا ادھر بیت الخلا کا حصہ وہ بھی عیسائی ہوا ادھر کے بادو کے حصے اللہ کا شکر ہے اللہ کام لیتا گیا دعا کیجئے دوستو ہم گنے گار ہیں معلوم نہیں ہم نے کیا 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 ہے کپڑے ہمارے سفید ہیں اندر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ پاک کرے اللہ تعالی سب کو آ اچھا رکھے امون و آفیت عطا فرمائے یہ مسئد جب چانمی نار مسئد الحمدللہ خوشحال ہے اللہ مسئد ہیں ایک لمانے میں دو ہی مجیدیں تھی دو ہی مجیدیں تھی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لیکن لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا الحمدللہ اتنی بڑی جماعت ہے مسئد کا کام ہو رہا نماز کے بعد آپ آئیے سنگ بنیاد ہوگی اللہ سے دعا کریں سکتے جو بھی اب لیجئے بعد میں لیجئے لوہا ہے ریت ہے اینٹ ہے سمیت اور دوسرا جس سے جس ہورا میری بات اچھا سن لو یہ آپ کی اپنی مجید کا کام ہے ہم دوسروں کو دینے والے کی تیعیب کی بات ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جا کے لے اللہ اسے محفوظ رکھے اللہ دینے والا بنایا ہے آگے بڑی جتنا ہے دیں اور یہ مسجد جو ہے تاریخی مسجد ہے یہ مسجد کے ساتھ جماعت کے لیے انشاءاللہ بادو تعمیر ہوگا سب کے لیے سہولتیں ہوں گی اللہ تعالی سب کو توفیق خطا کرے آخری میرا میسیج ہے دوستو اللہ کے پاس اگر نجات حاصل کرنا ہے توہی پہ رو اور یہ مہنہ آرہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ منگل کے دن روزہ ہے اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد نو دس یا دس گیارہ کو آپ روضہ رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالی آپ کے ایک سال کے گناہ معاف کرے گا اس مہنے میں کتے بیدت دعا کرو اللہ شرک سے بچائے اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میری نصیحت برا مست سمجھو تعویز دینے والے سب جھوٹے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا تمہارے بارے میں کیا جانتا یہ جادو پوری عبادتوں کو غارت کر دیتا ہے پوری عبادت چالیس دن کی عبادت ختم ہو جاتی کوئی گیا صرف ہاتھ بتایا ابھی مانا نہیں ہاتھ بتایا اللہ کے نبی کہتے ہیں چالیس دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مرے گا کفری کے حالت میں مرے گا آج توحید والوں کے گھروں میں جادو منتر آگیا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اللہ جب تک نہیں چاہتا کچھ نہیں ہو سکتا اپنے ایمان کو غارت مت کر لو اپنے گھر کو دیمک کی لکڑی کی طرح برباد مت کر لو اپنے زندگیوں کو برباد مت کر لو جہاں کفر آتا ہے برکت چلی جہاں شرک آتا ہے جہاں جادو منتر آتا ہے ایمان غارت ہو جاتا ہے تاویز گنڈے آجی خوران جیسی پاک کتاب پڑو جی ہدایت ہے اللہ نے ہدایت کا سریعہ بنایا اسے پڑو فائدہ اٹھاؤ یہ تاویز کی چکر میری آواز سن کر اگر تم توبہ نہیں کریں گے انشاء اللہ تمہاری موت کفر کے حالت میں آئے اللہ اچھائے یہ نہیں کہ عبداللہ صاحب جوش میں بول رہا ایمان حال ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں چلے گیا کامیاب ہو گئے یہ دو دن کی دنیا ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے دوستو کفر سے بچو شرک سے بچو جادو مندر سے بچو تاویز گنڈوں سے بچو یہ جدائی آل آرہ محبت اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا غیر تو غیر ہوئے اپنوں کا بھی سہرہ نہیں ہوا آج کون دوست ہے جی کئی سے دشمنی کا دور ہے ایسے محبت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے وے زندگی کریں گے اللہ برکت دے گا تو میں نے آپ کے سامنے بتایا اس مہنے کے اندر گویا سمجھے اللہ کے رسول کی بیماری کا سلسل آبی شروع ہوا جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے کون رہے گا تو آپ ایمان کی فکر کرو آہ دنیا 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 چھوڑ کر جانا ہے کتے لوگوں کو ہم دنیا چھوڑ کر گئے دیکھے کفن بھی نہیں لگے جنادہ بھی نہیں ملا چار آدمی دعا کرنے والے بھی نہیں رہے دعا کرو اللہ جب بلالے تو ایمان کے حالت میں بلالے اللہ ہم سے راضی ہو جائے خبر کے سوال جواب کو آسان کر دے ہمارے گھرم توحید کا مرکز بنے شرک سے بچا بیدست سے اللہ بچائے جادو منتر تاویس گنڈے لیبو فلان یہ سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے توبہ کرو میری بات سن کر اگر آپ ایسے ہی رہیں گے اللہ نہ کرے آپ کی موت آئے گی اللہ نہ کرے کفر کی موت آئے گی اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم